بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کریٹر ازامیل کرتی ہوں ہاں آپ سب کیریئر سے ہوں گے سا آج میں آپ لگلے بہت ہی بہت ہی بہت ایزی والی اور بہت ہی زیادہ محضر دار سی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کے لئے آپ سب سے پہلے اپنے آلوں کو کر لیں اوبار کر میش یہاں پہ میں نے تو کر لیے ہیں میش کر لیے اس کو میں نے قدو کش کر لیے زیادہ اچھا رہتا ہے وہ بالکل اچھے سے ہو جاتا ہے آپ یہ کریے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نمک آپ نیٹیس کی حساب سے اور حل دی جائے گی ہاپ ٹی بل سپون ٹھیک ہے اور اس کے بعد جائیں گے اس میں کوئی سپائسی چاٹ مسالہ اور لال میٹس پاورڈر بھی اس میں ایڈ کر رہی ہے وہ ون ون ٹی سپون جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد وعدود بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کم یہ زیادہ رکھنا ہو تو یہ بالکل لائٹس ہی تھا اچھا تھا اور اس کے بعد ایڈ کریں گے کون فلور 1 نوبر 3 کپ اور بریڈکرمز بھی اس میں ایڈ کریں گے 1 نوبر 4 کپ جب بریڈکرمز اور جو کون فلور ہم کیوں ایڈ کر رہے ہوں اس پر جیسے تاکے جو ہمارا ہی جو ڈو ہے زہاری بات اب ڈو ہی بنے گی نا پھر اس کو ہم شیپ دیں گے تو وہ تھوڑی سے ہمیں اچھی چاہیے ایسے سوف سوف سی نہیں چاہیے تھوڑی سی اچھی چاہیے تھوڑی سے زیادہ سکت بھی نہیں ٹھیک ہونی چاہیے جیسے نورمال سی ہو لیکن اگر ہم نئی ایڈ کریں گے تو وہ زیادہ سوفٹ ہو گئے اور کوئی بھی آپ اس کو شیپ نہیں دے پاؤ گا اگر آپ پر سپریڈکرمز نہیں ہے تو آپ شیپ پر کون فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی تھاڑی مقدار زیادہ بڑھا دینے کیا تو اس کے بعد پھر آپ کو راؤنڈ راؤنڈ کر کے اس کی شیپ دے دینی ہے سرکل جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے شیپ دے دینی ہے اور آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریے گا کومنٹ ضرور کریے گا اور شیئر کریے گا اور مزی کی بات ہے کہ بچوں کو بہت پسند آئیں گے اور لنچ بکس میں ضرور بنا کر دیجئے گا ان کو اور ایک اور مزی کی بات ہے اس کی کہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ اس کو بنا کر بچوں کو دیں یا پھر لنچ بکس میں دیں تو آپ کو آسانی ہو دیکھیں اس طرح سے میں نے اس بنا لیئے اس کے بعد آپ نے ایک سٹرول لینا اس پر ہرکا سا آئل لگانا ہے اور اس کی شیپ دے دینی ہے جیسے کہ میں دے رہی ہوں ٹھیک ہے آپ بس دیکھتے ہیں آپ کو اچھے سمجھا جائے گا اوئل لگائیں گے تو پھر آسانی سے ہو جائے گا یہ بات یاد رکھے گا ٹھیک ہے اور آپ نے اس پائنٹ پہ جیسے کہ آپ دیکھیں شیپ دینی ہے دیلی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہزکا سکون پھل لگا کر آپ نے اس کو فریز کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے فریز کرنا ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو بس فرائی کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے ویسے اتنی کوئی مشکل ریسپی نہیں ہے تو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو بہت پسندہ اگلیں کہ ہم اسمائلیس ریڈی ہے اور اس کے بعد بس لاس کیا کام ہوتا ہے کہ اس کو فرائی کرنا ہے اور بس اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے اچھا سا کلر آنے دیں گے اور اس کے بعد بھی ہم کھا لیں گے بہت ہی مزے کی بہت ہی ایزی اور سمپل سی ریسپی ہے اور بچوں کے لنج موکس کے لیے تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے کیونکہ ان کو ڈیفرنٹ چاہی ہوتا ہے تو کچھ ڈیفرنٹ دیں ان کو بھی اچھا رہے گا بس اب سائٹ پرٹ دیں گے ہم دوسری تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھا سا کلر آ جائے اور جو فلیم ہے آپ نے صحیح رکھنا ہے میڈیم اور لو رکھنا ہے زیادہ ہائے رکھنا نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہمارا اچھا سا کلر آئے گا اور یہ ہلکی سی کرسپی بھی ہوں گی ہلکی سی نہیں اوپر اوپر سے اس کے سارے لیے کرسپی ہو جائے گی چاہتا یہ دیکھیں ہمارا اچھا سا کلر آ چکا ہے تو بس اب اس کو ہم نکال لیں گے اور بس ہماری سمائلز ریڈی ہیں دیکھیں مطلب تین منٹ تین سے چار منٹ کی یہ ویڈیو میری اور دیکھیں ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اور یہ اتنی فٹا فٹ اتنی سی آسانی سے بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہماری ریڈی ہیں آپ اس کو جس بھی سوٹ کے ساتھ آپ کو اچھا لگتا ہے کیچپ مائنیز جس کے ساتھ بھی آپ کو چھاکتا ہے اس کے ساتھ کھائیں اور لائک کرنا مد ملے گا اور سبکرائب تو آپ لوگ کرتے نہیں ہو یا کر دیا کرو پلیز ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہے چاہیے آپ لوگوں کو ایک طرح سے جلنانے چاہیے کسی چیز سے ایک دوسرے کا سہارا بنا چاہیے ان کو اپریشیٹ کریں ہم اصلہ فضائی کرنے چاہیے آپ ضرور سبکرائب کریے گا لائک کرے گا اور کمنٹ بھی کریے اب سٹارٹ ہوتا ہے حدیث تائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے اس وقت مسلمان شخص دنیا اور آخر کوئی بھی چیز مانگتا ہے تو وہ اس سے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے اور یہ ہر رات ہوتا ہے سبحان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لیکن ہم انسان جیسے کہ نہ شکرے ہر چیز پر کہتے ہیں تھوڑی سی دیر ہو جائے یہ تو ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے پتہ نہیں اللہ نے ہماری قسمت کیوں لکھی ہے ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو میری آپ سب سے ایک زارش ہے کہ مایوس نہ ہو بے شک اس نے ہمیں بہت سی نیمتے دی ہیں اور جس کو ہم اگر سوچنے پیٹھے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور اس کو وقت پر ہی ہونے اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے